ہاں نانی اممہ کے اچار یاد ہیں چراغیں کھاتے تھے ہم ڈانٹ بھی پڑتی تھی یا سب یاد ہیں ہمیں ہاں فون رکھیا کبھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے میمان خانے کی صفائی کروائی ہے کس نے کی صفائی بی بی صفائی ہوئی صفائی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا چکے تھے نا کہ مریم کے سسرال والے آنے والے ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنی نگرانی میں صفائی کروائیے گا پھر کس نے کی بی بی ہمیں دیکھا تھا صفائی ہوئی تھی ہم آپ سے پوچھ رہے صفائی کس نے کی جی وہ دل عویز بی بی نے آپ نے کیے وہاں کی صفائی آپ کو نہیں پتا گھر کا سامان کیسے صاف ہوتا ہے پورے فرنیچر پر اتنی اتنی مٹی اٹی پڑی ہے کون صاف کرے گا بی بی ان کی طبیعت خراب ہے بہانے بنانا بند کر دیجا کبھی بلکل ہشاش پشاش کھڑی ہیں صبح ناشتہ بھی کیا ہوگا صاف کپڑے بھی پہنے ہیں طبیعت کہاں سے خراب ہے ہمیں تو نہیں دیکھ رہا ہم آپ سے سچ سچ کہہ رہے ہیں طبیعت واقعی خراب ہے ان کی بس کر دیجے ہمارا حکم صرف یہ تھا کہ بڑے کمرے کی اچھی طرح صفائی ہونی ہے جی تھا یا نہیں جی تھا بچپن سے جانتے ہیں ہمیں نے اور ان کے بہانوں کو بھی بڑے کمرے کی صفائی ایسے ہونی چاہیے جیسے شیشہ چمک رہا ہے سمجھیں آپ جائیے بی بی ہاں ہم کر دیتے ہیں ہاتھ پیٹ ٹوٹ گئے ہیں کیا ان کے جو صفائی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے سنا ہم نے کیا کہا جائیے اور آپ ذرا فون پہ رہنا بند کیجئے جی جی بہتر بی بی نانی اممہ کے اچار یاد آ رہے ہیں آپ ہم انہی کاموں کے لیے رہ گئے کہ گھر سمیٹتا دیکھ کے رہے ہیں